اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی دار علمان پرجاہ دربار سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان چنچل گھڑے پر جو پرجاہ دربار چلتا ہے وہاں پر جو ہے روزانہ کئی لوگ آتے ہیں جیسا جیسا اللہ کے فضل سے دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے پرجاہ دربار چالو کر کے اور عوام کا رکھنے کا انام نہیں ہے اور مسائل حل ہو رہے ہیں کئی لوگ یہاں پر آنے کے بعد میں اگر کوئی خاص مسئلہ رہا تو میں خود آپ کے درمیان میں ویڈیو بنا کر اس مسئلے پر گفتگو کرتا ہوں اور اس سے آپ لوگوں سے مدد کی امید کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں میرے ساتھ میں ایک لڑکی جو بیٹھی ہوئی دکھ رہی ہے میرے بازک میں یہ اسما فاطمہ ہے اور اس کی عمر ہے اکیس سال ان کے والد ہیں محمد حسین جو بندی پر پیاز بیچتے ہیں ان کی والدہ ہے شبانہ بیگم اور یہ لوگ محمد حسین اور شبانہ بیگم یہ دونوں شاہین نگر میں رہتے ہیں محمد حسین صاحب کو دو لڑکیاں ایک لڑکا ہے یہ لڑکی کی شادی دو سال پہلے کیے تھے لاگ ڈاؤن ٹو کے دوران لاگ ڈاؤن ون میں یعنی دو ہزار بیس کے خریب میں لڑکی کے شادی ہوئی تھی اور اللہ کے فضل سے اس کو شادی کر کے ٹانڈور میں دیئے ان کے شہر کا نام ہے آمیر سوہل وہ بھی جو ہے بندی پہ ہی کاروبار کرتے ہیں اسما فاطمہ کو جو ہے دو معصوم بچیاں ہیں چھوٹے دو بچیاں ہیں لیکن ان کے والد کو یہ لڑکی کی بار بار طبیعت خراب رہی تھی تو وہاں پر پہلے تو لوکل ٹانڈور کے ہسپٹل میں بتائے پھر اس کے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کے کڈنیس دونوں کڈنیس فیل ہو گئے اور لڑکی جو ہے ڈیلیسس پہ آگئی نیمس ہسپٹل کا یہ پورا ریکارڈ ہے ان کا یہ میں پورا ریکارڈ چیک کیا ہوں نیمس ہسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے نیمس ہسپٹل میں جو ہے سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو وائٹ کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ڈیلیسس فری ہوتا ہے لیکن آنا جانا دن بھر وہاں رہنا اب یہ بیچارے ان کے سسرال والے یہ بولے کہ آپ لڑکی کو لے جاؤ لے جا کر علاج کراؤ اور ان کے دو جو بچیاں ہیں وہ دادہ دادی کنے ہیں وہ بچیاں اب بیچارے ہمارے حسین صاحب کو جو ہے محمد حسین صاحب کو لڑکی کا علاج کروا رہے ہیں یہ خود بندی پہ کاروبار کرتے روزانہ سو دو سو پانچ سو روپے کماتے لڑکی کو جب بھی لے کر جا رہے ہیں لڑکی کو علاج کے لیے جب بھی لے کر جا رہے ہیں تو ان کا پورا کاروبار مار کھا جارہا اور تقریبا ابھی تک لڑکی کے پیچھے ڈھائی سے تین لاکھ روپے یہ لوگ خرچہ کر دیئے ہیں تو بیچاروں کی گزارش ہے اس لڑکی کو جو ہے پہلے تو ڈاکٹر سیہ بولیں کہ ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو جانا پڑیں گا تو والد کوشش کرے اپنا گردہ دینے کی لیکن ان کے بھی دونوں گردوں میں اس لیے نہیں ہو سکا والدہ کوشش کیے ان کی گڈنی میچ نہیں ہوئی خیر برحال ہم سے جو ہو سکتا ہم کریں گے تو یہ لڑکی کی دوائیوں کے لیے ٹیسٹوں کے لیے محمد حسین صاحب کو جو ہے کچھ مالی مدد کی ضرورت ہے جو بھی صاحب خیر یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جوان بچی ہے بلکل اس کو دو ماسوم بچیوں کی ماں ہیں اور بالکل والد جو ہے ٹھیلا بندی پہ کاروبار کرتے اور شوہر بھی جو ہے ٹھیلا بندی کا کاروبار کرنے والے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ ان کو مدد کریے اور جتنا ہو سکتا ان کی مدد کریے میں ہمارے محمد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اپیل کریں اسلام علیکم پچھلے چار مہنے سے جو ہے دوا خانے پھر رہا ہوں میں دونوں گردے فیل ہو گئے بچی کی میں بہت پریشان ہوں کیا کروں کیا نہیں کروں سمجھ بھی نہیں آرہا کچھ بھی میرے کو دوا خانے پھر رہا ہوں چار مہنے سے ڈیلیسس پہ آگئی بچی بہت پریشان ہوں ٹھیل ابنڈی پہ پیا کاروبار کرتا ہوں میں پیاد بیستا ہوں ہر طرف سے خردہ لے کے ڈوب گیا میں خرزے میں میں بہت پریشان ہوں میں آپ لوگے مدد سے امید کرتا ہوں میں اس درمیان میں میں ان کی والدہ بھی ہے ہاں پر والدہ شبانہ ویگم سے بھی میں گزارش کروں گا کیونکہ پیشنٹ تو بات کرنے کے مخوف میں نہیں ہے کہ والدہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اپیل کرے اسلام علیکم اسلام علیکم میری بچی کے معاشی حالہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس کیا ہماری مدد کریں ہم روز لے کے جاتے ہیں لوگے کے آتے ہیں روز دعا کھانے کھو ہم بہت پریشان میں ہیں یہ کب معلوم ہو آپ کو ایسا گردوں کا پرابلم ہے آپ کی بچی کی بلتی بارفت کی عید کو ہم لے کے آئے تھے بچی کو تو وہ بےوش ہو کے گر گئی تھی تو ہم دعا کھانے کو مسلم کو لے کے گئے تو جب معلوم ہو گیا ہمارا کو برحال بچارے باتوں باتوں میں یہ بولے کہ ہم جو ہے ابھی لڑکی کی شادی کا ہم خرضہ نہیں پھیڑے اور یہ لڑکی کے حالہ تیسے ہو گئے ابھی دو لاکھ روپے خرضہ ہے کہتے ہیں ان کے اوپر بچارے جو دو لڑکیوں کی شادی کرے ان کی خیر برحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسمہ فاطمہ کو صحیح دے کیونکہ دو معصوم بچیاں ہیں بہت چھوٹے بچیاں ہیں جو ان کے ہزبنڈ کنے ہیں لڑکیاں وہاں پر اور اللہ تعالیٰ محمد حسین صاحب کو حمد دے تاکہ وہ اور ان کی اہلیہ شبانہ بیگم جو لڑکی کی والدہ ہے ان کو حمد دے تاکہ یہ لوگ اپنے مستخیل مدادی سے علاج کروائے پیسے کا کیا ہے انشاءاللہ اللہ انتظام کرتا ہے بہرحال بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنی جوان بچی اس کو نہ بی پی ہے نہ شگر ہے نہ کچھ نہ کیا پتہ نہیں کیسا اس کو کیا ہوا نہیں معلوم بس کیسے میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ جو انجیکشنز دوائیں دیتے ہیں وہ بھی آ کر جو ہے کیڈنیس پہ افیکٹ کرتے ہیں تو لڑکی کے دونوں گردے فیل ہو گئے یہ بچاری بھولی ماں یہ بول رہی تھی کہ صاحب میری بچی کو کہیں سے گردہ ملتا تو دلائیے تو بہرحال دیکھیں والدہ تو والدہ ہوتی ہے کتنا تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے بچاری ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن ون ایٹ ٹو ون تری فور نائن ایٹ فائن کا نمبر ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی مدد کریے شکریہ یار زندہ صحبت باقی شکریہ یار زندہ صحبت باقی